سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارک کمفم بیان کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے آقا و مولا نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں جس شخص نے علم کی تلاش کی تو یہ تلاش اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہو یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور علم دین کی بات تلاش کرتا ہے دیکھیں جب بھی بات علم کی آئی گی قرآن و حدیث کے مطابق جب علم کی بات کی جائے گی تو اس کا تعلق سراسن علم دین کے ساتھ ہو جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے علم دین کی تلاش ہوئے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تلاش ہوئے جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے جیسے آپ پہلے کے دور میں جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے کسی سے حدیث مبارک سنے کی یہ فلا حدیث فلا صاحب کے پاس ہے یہ وہ وہ صاحب یہ حدیث مبارک ایک عبایت کرتے ہیں تو آپ تو سو دور چل کے جایا کرتے تھے اور اس شخص سے حدیث بھی سنا کرتے تھے اس کی روایت لیا کرتے تھے اور روایت لینے سے پہلے اس کو دیکھا کرتے تھے کہ آیا کہ یہ حدیث بیان کرنے کے قابل ہے یعنی ہے آپ ایک جگہ گئے آپ نے دیکھا کہ جیسے شخص کو کہ وہ قبلے کی رخ پر پشاپ کر رہا ہے آپ نے اس حدیث سنی نہیں واپس آ دی آپ نے کہا جو شخص قبلے کی رخ کی طرف مو کر کے پشاپ کر رہے وہ کیا حدیث ہے بیان کرے گا تو یہ تلاش علم اس کو کہتے ہیں کہ گھر سے نکل کے اللہ اس کے رسول کے دین کے علم کی تلاش کر رہا ہے تو میرے پیارے آقا وہ مولا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس نے علم کی تلاش کی تو یہ گویا اس کی تلاش کرنا اس کے سابقا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یعنی کوئی شخص اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے اور وہاں علم کی بات سنتا ہے علم کی بات کو سمجھتا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سمجھتا ہے قرآن پاک کو پلنا جانتا ہے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کوشش کرنا اس کے سابقا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اکثر و بیشتر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے کبھی کسی سے ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں ہم آپ کو فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھائیں گے آپ کو وقت بھی دیں گے آپ کو ٹائم بھی دیں گے اور آپ سے کچھ لیں گے نہیں آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اچھلے پھنے سے پوچھا چاہتا ہے قرآن پاک کی حوالے سے کہ بھائی چلی کی آپ نے پڑھا بھائی ہم نے امان لیا حرف سے مردہ کتنے ہیں حرف سے مردہ کتنے ہیں اچھلے پھائی ہمیں کیا ہے ہم نے صرف شواب دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اچھلے پھائی ہم نے کلگلہ کتنے ہیں یا یہ کلگلہ کیا ہوتا ہے اچھلے پھائی ہمیں مصالعہ کتنے ہیں پتا اس سے کچھ نہیں ہوتا جب آپ کو جب امیادی چیزوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے ہمیں ہمیں مفرادات اٹل ٹیس ہیں جب آپ کو ان کا پتا ہی نہیں ہے کہ کون سے حروف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تلحفظ کو ادھا نہیں کر رہے جب آپ تلحفظ ادھا نہیں کر رہے تو آپ کا وہ پڑھنا بیکار ہو جاتا ہے آپ سوات کی بجاہ اُلٹھا گنامی چلے جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے آپ نماز پڑھنے ہیں نماز میں تلاوت قرآن پاک فرز ہے جب آپ نے نماز میں تلاوت کری اور تلاوت آپ نے صحیح نہیں کری آپ نے قرآن پاک کو صحیح تلفز سے ادا نہیں کیا تو گویا آپ کا وہ فرض ادا ہی نہیں ہوا جب آپ کا وہ فرض ادا نہیں ہوا تو آپ کی وہ نماز قابل قبول نہیں ہے اس لیے میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو تمام مسلمانوں سے ہاتھ جھوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں پرائے مہربانی مت شرمائیں مت گھبرائیں قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں بچپن میں پڑھ کے ہم نے اس کو بند کر کے لگ دیا آج ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو برائے مہربانی دوبارہ قرآن پاک کو پڑھئے مت شرمائیں آج اگر آپ نے شرم کر لی تو قبر میں جا کے پشتائیں گے اور اگر آج شرم نہیں کری اور قرآن پاک کو پڑھ لیا تو با خدا یقین جانئے قبر میں یہ قرآن ہی آپ کے کام آئے گا یہ نماز ہی آپ کے کام آئے گی روزے میں شر آپ کو یہ قرآن اور نماز ہی آپ کو بخشوائی گی تو میں امید کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ وہ میری بات کو سن کے سمجھ کے کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے وجہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد قرآن پاک آپ کو پڑھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم آج اس کا بھی آغاز کریں گے موسیقی موسیقی